اسلام علیکم مفتی صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب رمضان مبارک آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھنا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں میری ممہ میری پیاری ممہ پچھلے رمضان کے دوران اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی گئیں وہ تو شہید ہیں الحمدللہ والعالمین اور جو شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عام آدمی سے ان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ سے باتیں پوچھتی تھی میری ممہ تو شہید ہیں اللہ تعالیٰ کو جنت و فردوس عطا فرمائیں جیسے میرے پپا ہیں میرے بائیں ہیں میری کھالہ ہیں ممہ تو ہم سے انشاءاللہ اونچے درجے پہ ہوں گی تو اگر جیسے کوئی کم درجے کا انسان ہوتا ہے اور اس کی ماں کوئی پیارا ماں باہ بھائی کوئی جو اونچے درجے پہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی ملقات کیسے کروا سکتے ہیں ہم تو یہاں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہیدوں میں سے شامل کریں اور ہمیں اپنے پیاروں سے جنت و فردوس میں ملنا نصیب ہو لیکن اگر کوئی جیسے ممہ اونچے درجے پہ اور میں نیچے والے درجے پہ ہماری ملقات کیسے ہو سکتی ہے میرا یہ سوال ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا حضرت سے پوچھیں مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمیر مقبول صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور یہ عمیر مقبول صاحب ماشاءاللہ یہ ان کی والدہ پیچھے رمضان میں کرونا وائرس شہید ہوئی ہیں سیدہ مقبول رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے تہدیل سے دعا کرتے ہیں اور سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ اگر انچے درجوں پر ہوں گی ہم اولاد جہوں ان ماں باپ کو کیسے ملیں گے اس کا جواب قرآن میں اللہ نے دیا ہے کہ وَاَلَقْنَا بِمْزُرِّيَةٌ بِعِمَانٍ وَمَا عَلَتْنَا مِنْ عَمْلِ مِنْ شَيْحِ فرمائے کہ جو نیک لوگ ہیں نیکوں کی جو اولادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت میں اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ پہنچا دیں گے اس لئے کہ نیک اگر لوگ ہیں جو وہ ان کی اولادوں کو اللہ ان تک پہنچا دیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جو نیک لوگ ہیں ان کو جیہا اللہ جنتوں میں عباد جب کر دیں گے شہدہ ہیں اولیاء ہیں صلح ہیں عباد کر دیں گے تو وہ کہیں گے اللہ میاں وہ ہمارے بچے کہاں ہیں ہمارے بچے ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ملائکہ جو اللہ سے کہیں گے وہ اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہیں تو کہے گا اچھا ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو بچوں کو ملوا دو اب ظاہر ہے کہ اوپر کے درجے کے لوگ نیچے نہیں آئیں گے یہ اللہ کے ہاں دستور ہوگا نیچے کے درجے کے لوگ اوپر جا سکیں گے لہذا ان بچوں کو ان کی جنتوں کے اندر جا کے ان سے ملاقاتیں کروائے جائیں گی کہ یہ آپ کے بچے ہیں یہ جو ان کو یہاں پہنچا دیا آپ کے قریب تو ملاقات جب ہو جائے گی تو ملائکہ کہیں گے چلیں جی اب اب آپ اپنے درجے میں چلیں وہ اپنے درجے میں تو وہ اللہ کے بندے جو ہے صالح اللہ سے کہ اللہ میاں اب یہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ گئے اب یہ کیا بات ہوئے ہم سے دور جائیں گے ہم ان سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تو فرشتہ کہ کہ اللہ میاں وہ تو ہم بچوں کو چھوڑی نہیں رہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی وہ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ کرو ان کو بھی انہی کے درجے میں آباد کر دو تو پھر ان بچوں وہی قرآن کی آیت ہم ملا دیں گے نیک لوگوں کی اولادوں کے ان کے ساتھ ہی انہی کے درجے میں کہ دنیا کے اندر نیکوں کی اولاد جو عمل کرتی ہے اللہ کوئی عمل رد نہیں کریں گے ان کی عملوں کو قبول کر لیں گے یہ بڑی بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ ماں اگر شہیدہ ہے اور شہیدہ ہے تو وہاں پہ کل وہ سفارش کر کے آپ کو اپنے مقام پہ وہاں پہنچا دے گی تو ملاقات کیا انشاءاللہ اسی درجے میں اولاد بھی پہنچ جائے گی لیکن شرط اللہ نے لگائے ایمان کی کہ اولاد ایمان پر مرے ایمان پر مرنا ضروری ہے عمال کے بارے میں سوال پوچھو گی وہاں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضہ ہو